کوگ لیا کوگ لیا کوگ لیا کوگ لیا آپ پیچھے دیکھ سکیں دسترخوان سجے میں ہے اور عوام کے ایک بڑی تعداد ہے کیا کہ آج افتاری کا مینیو ہے کیمپ میں روڈ کے اوپر آپ نے ماشاء اللہ کیمپ لگایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں آن لائن لیا اور ہم نے موقع دیا ہمیں تو آج ہم نے ادھر ہمارا ڈے تھا تو ہم نے ادھر افتاری کا پروگرام ہم ہمارے دوستہ باب ہلکے سے ہمارے تقریبا کافی لوگ یہاں میرے ساتھ بھائی آئے ہیں تو ادھر ہم نے افتاری کا پروگرام بنایا ہے اس کے لئے ہم اپنا دودھ گھر سے لے کے آئے ہیں اور دودھ سوڈا ادھر بنایا ہے اور افتاری کے لئے کھجور پکوڑا ہوگا اور اس کے بعد ادھر مٹن ہے اور روٹی ہے وہ بعد میں پورا کھانا ہوگا اور ادھر سب کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ دھر کا دودھ لے کے آئے ہیں اپنی بین سے اپنا اپنا دودھ لے کے آئے ہیں اپنا گاؤں سے دودھ لے کے آئے ہیں ہم آدھر دیکھ سکتے ہیں جی دیسی دودھ اپنا گاؤں سے دودھ لے کے آئے ہیں سپیشل ملاوٹ سے پاک اور اس میں دودھ سوڈا ڈالا جا رہا ہے اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکے ادھر آئے تھرہ تو یہاں پر فل تیاریاں کی جاری ہیں خجوریں تیار کی جاری ہیں ذرا تھوڑا سی جگہ تھے بہجر اور یہ پکوڑے خجوریں اور پلیٹے ریڈی اور ادھر آپ کو دکھائیں مٹن کی دیکھ ریڈی ہے روڈ کے اوپر اگر آپ یہ بکڑے جی یہ مٹن فل ریڈی ہے اگر آپ دیکھ سکے گرمہ گرم دے گے موجود ہے مٹن کی زمان پارک میں ماہ مقدس رمضان المبارک کی رون کے عروض پر ہیں اور ہر کیم کے مختلف مناظر ہیں اور دسترخوان سر چکے ہیں زمان پارک میں اور پکوڑے سموسے کچوڑیاں رول فروٹ چاٹ اور مختلف قسم کے پکوان بانٹے جا رہے ہیں زمان پارک میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل افتار کا وقت ہوا ہے اور چیزیں بانٹی جا رہی ہیں چیزیں ترسیل سے رکھی جا رہی ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لنگر میں اگر آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو یہاں پہ آج مٹن بھی ہے دودھ سوٹا بھی ہے اور مختلف پکوانوں کا حجوم ہے اچھا خوکر صاحب بتائیے گا یہ کب تک یہ لنگر چلے گا آپ کا یہ انشاءاللہ تعالی پورا رمضان پورا رمضان چلے گا اور یہ عید کے بعد ہی یہ روزہ جیسے جترین دیر افتاری اترین دیر چلے گا یہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو بھی کبھی دعوت دیں اتر آکے افتاری کریں آپ لوگوں کے ساتھ نظیر چوان نہیں خان صاحب کو کہیں بالکل ٹھیک ہے ہم یہ خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ آکے اتر افتاری کریں اس سے اہلیان لاہور خوش ہو جائیں گے اور ان کے حوصلے بلند ہوں بڑے ایم پی ایت ہے ہر کیم میں مطلب اس قسم کے دستر خوان سجے ہوئے ہیں تو بڑا خرچہ اور ایس بار سارے ایم پی ایت کا اس پر کیا کہیں گے آپ میرے خیال میں یہ رحمت والا مہنہ ہے خرچے کو کوئی بندہ محسوس نہیں کرتا نہ کاؤنڈ کرتا ہے خرچے کو ادھر بھی ہم کر رہے ہیں اپنے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں جو اپنی ہماری مسجد ہے اس میں ہم ہر روز تقریبا دو مسجدیں ہیں ہماری ایک میں کوئی ڈیڑھ دو سو بندہ ہوتا ہے ایک میں تین چار سو ہوتا ہے ہم ادھر سب کو افتاری روز کرواتے ہیں ادھر جس دن کے روزے ہیں ادھر بھی ہم کر رہے ہیں خرچے کا کوئی معاملہ نہیں جتنا میرے خیال میں ہم مسلمان ہیں اس مقدس ماہ میں جتنا ہم یہ کر لیں گے اپنے لیے یہ نیکی ہے یہ سیاست نہیں ہے ادھر ان کے ساتھ ہی افتاری کرتے ہیں کیمپ میں ادھر ادھر کیمپ میں ادھر کر رہے ہیں ہم پہلے خدمت کرتے ہیں پھر افتاری کرتے ہیں ان کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں زمان پارک سے جوس بانٹے جا رہے ہیں چپس بانٹی جا رہی ہے پکوڑے رکھے جا رہے ہیں اور مٹن سمیت دوڑ سوٹے سمیت کافی زیادہ ایٹمیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں افتار کے لیے اور یہ تھے افتار کے براہ راست مناظر زمان پارک لاخور عمران صاحب کی رائشگاہ سے اور یہ ایک کیپ میں ہم موجود ہیں جو روٹ کے اوپر ملک صرف راز خوکر صاحب کا اسی کے ساتھ اپنے میزبان عصاف علی حال کو شاہد منیر کے ساتھ زمان پارک سے اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد